اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم نے لیکچر نمبر ون کو ڈسکس کرنا ہے یہ چپٹر نمبر ٹو کا لیکچر نمبر ون ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں جس میں سب سے پہلے جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے انٹر اڈکشن کہ اس چپٹر میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے وہ پہلے اور ویو کرتے ہم سب سے پہلے جو سائنس دان تھے وہ تھے ڈیموکریٹس جنہوں نے انشین گریگ فلاسفر ڈیموکریٹس سکیشت کہ میٹر اس کمپوزڈ آف ٹینی انڈیویزیبل پارٹیکل کالڈ ایٹم ڈیموکریٹس نے ہمیں یہ بتایا کہ جو میٹر ہے وہ چھوٹے انڈیویزیبل جو ہمیں نظر نہیں آتے ایسے پارٹیکل ہیں ان سے مل کر بنا ہے جن کا نام ہے ایٹم اور ایٹم کیا ہے ایٹم کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی ڈیفائن کہ یہ ورڈ کہاں سے ڈرائیو ہوا لاتینی زبان کا یہ ایک لفظ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور جس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے یہ ڈیموکریٹس نے اپنا نظریہ پیش کیا یہ ایک سائنس دان ہے فلاسفر ہے اور اس کے بعد ایٹم کا میں نے ڈسکس کیا کہ ایٹم کیا چیز ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جون ڈالٹن یہ مختلف سائنس دان ہے جو نے اپنی تھیوری پیش کی ایٹم کے حوالے سے کہ ایٹم کیا چیز ہے جون ڈالٹن اس نے اٹامک تھیوری دی اور یہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوئی نیکسٹ ریس کی ڈسکوریز کے لیے جون ڈالٹن نے ان دہ بیگنگ آف نائنٹین سینچری جون ڈالٹن پوٹ فارورڈ اٹامک تھیوری تو ہم آٹامک تھیوری دیکھتے ہیں اس کے مطابق بھی ہوئی بات تھی کہ تمام جو میٹر ہے وہ چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنا ہے جن کو ہم ایٹم کہتے ہیں ڈیمو گریٹرز اور اس کی تھیوری سیم تھی کوئی اتنا خاص ڈیفرنس نہیں تھا اب کیا ہے ٹائم گزرتا گیا یہ بیگنگ کی بات تھی اب اینڈ آف نائنٹین سینچری جب آئی تو پھر جو ہے ایٹم کے حوالے سے جو ڈسکوریز تھیں یا جو نظریات نظریہ تھے وہ چینج ہو گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ آف نائنٹین سینچری کیا ہوا تب تک یہ سمجھے جاتا تھا ایٹم کین ناٹ بھی سب ڈیوائیڈیڈ کہ ایٹم کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے نائنٹین سینچری کی انڈ تک یہ سوچا جا رہا تھا کہ ایٹم کو ہم سب ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے اور نوہی بگننگ آف ٹونٹین سینچری کی جب بیسویں سدی آئی تو پھر کیا ہوا ایکسپیریمنٹس پرفارم بائی گولٹسٹائن گولٹسٹائن سینستان کا نام ہے جی جی تھامسن ریدر فورڈ بوہر اور ایڈر سینٹس ریویر ایٹم ایس میڈ اپ آف ساب اٹامک پارٹیکل لائک پروٹان الیکٹران نیوٹران اور اس طرح نائٹی ٹو ایلیمنٹ آپ ڈسکور ہو گئے ہیں پازیٹرینو انٹی پازیٹرینو نیوٹرینو تو نائٹی ٹو ساب اٹامک پارٹیکل جو ہیں وہ ڈسکور ہو گئے تو یہ بگننگ میں انہوں نے چاند ایک سائنس دانوں کے نام بتایا ہیں جنہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا اب وان بائی وان ہم ان سائنس دانوں کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس ہے کہ کنٹریبیوشن آف ڈالٹن اکارڈنگ ٹو ڈالٹن ان ایٹم اس ان انڈی ویزیبل ہارڈ دینس سفیر یہ ایک سخت قسم کا سفیر ٹائپ کا یہ کیا ہے انڈی ویزیبل جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ایک پارٹ ہے ایک چیز ہے ایٹم آف سیم ایلیمنٹ آر ایڈنٹیکلی وہ ان کی جو ایٹم ہوتے ہیں وہ سیم ایلیمنٹ کے ایڈنٹیکل ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں جب یہ مختلف طریقوں سے اپس میں ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں یہ کمپاؤنٹ بناتے ہیں یہ تھا ڈالٹن کی کنٹریبیوشن ایٹم کے حوالے سے نیکسٹ کنٹریبیوشن ہم دیکھ رہے ہیں کنٹریبیوشن آف گولڈ سٹائن گولڈ سٹین کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس نے پروٹان کو ڈسکور گیا تھا گولڈ سٹین جو ہیں اس نے پروٹان کو ڈسکور کیا پھر اسی طرح جیجے تھامسن تھے انہوں نے الیکٹران کو ڈسکور کیا ان ایٹین ایٹی سیکس گولڈ سٹین ڈسکورڈ پازیٹیو چارج پارٹیکل انہوں نے پازیٹیو چارج پارٹیکل ڈسکور کیے کالڈ پروٹانس جن کو ہم نے پروٹان کا نام دیا ایک بار پھر دیکھیں کنٹریبیوشن آف ڈالٹن ہے ڈالٹن نے کہا کہ ایٹم ایک ایسی چیز ہے جو سخت ہے ڈینس سفیر ہے کول ہے اور انڈیویزیبل ہے جو ذہر نہیں آتی ٹھیک ہے اور پھر گولڈ سٹین نے کہا اس نے پازیٹیو چارج پارٹیکل ایٹم کے اندر ڈسکور کیے جن کو پروٹان کا نام دیا اب نیچسٹ ہمارے پاس ہے کنٹریبیوشن آف جے جے تھامسن ان ایٹین نائیٹی سیون جب پازیٹیو ڈسکور ہوئے تو اس نے کیا کیا اس نے نیگیٹیو چارج پارٹیکل کو بھی ڈسکور کیا جن کو نام دیا الیکٹران جے تھامسن فونڈ ان ایٹم دا نیگیٹیو 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 چارج پارٹیکل کارڈ الیکٹران جن کو اس نے الیکٹران کا نام دیا یہ ڈسکور کی نیکسٹ ہمارے پاس ایک تھیوری ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ تھیوری ہے اور یہ شارڈ کوسٹن کے حوالے سے بورڈ میں برہا آ چکی ہے اس کو اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے پلام پڑنگ تھیوری اس کا نام ہے اور یہ ایٹم کے ہی متعلق دی گئی تھی ایٹم کی ساخت کے متعلق یہ دی گئی تھی پلام پڑنگ تھیوری تھامسن پوٹ فارورڈ ہیز پلام پڑنگ تھیوری تھامسن نے کیا کی ہمیں یہ تھیوری پیش کی اس نے یہ کہا کہ ایٹم جو ہے وہ پوٹیکل دھنسے ہوئے ہیں اب ڈسکرائب ڈسکوری آف الیکٹران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکوری آف الیکٹران کیسے ہوئے ڈسکوری آف الیکٹران بائی دا پیسیج آف الیکٹرک کرنٹ تھو دا گیس ایٹ لو پریشر یہ تب پروڈیوس ہوئے جب لو پریشر رکھا گیا گیس گیس کا اور اس میں سے ہائی کرنٹ گزارا گیا تو تب ہمیں جا کے یہ کیا ہے الیکٹران ڈسکور ہوئے تو یہ ہم سارا آج ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے گیس ایڈ لو پریشر کہ لو پریشر پہ گیس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے یا ہمیں کیا ابزرویشن ملتی ہے جب ہم پریشر لو رکھتے ہیں گیس میں ان ایٹین نائٹی فائی سار ویلیم کروکز پرفارم ایکسپیرمنٹ بائی پاس سنگ الیکٹر گرنٹ تھو گیس ان ڈسٹر ٹیوب ایڈ ویری لو پریشر اٹھارہ سو پچانوے میں سر ویلیم کروکز یہ سائنستان کا نام ہے اس نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا اس نے کیا کیا ایک الیکٹر کرانٹ کو گیس میں سے گزارا ایک ڈسٹر ٹیوب میں اور جو اس گیس کا پریشر تھا وہ بہت لو تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا ابزار کیا ہیٹوکہ گیلاس ٹیوب اس نے کیا کیا چیز لی اس نے شیشی کی ٹیوب لی مطل مطل اور انوڈ اس نے ان کو ساتھ فٹ کیا جو بہت بڑے بیٹری کے ساتھ کیا ہے پاور والے بیٹری کے ساتھ کیا ہے کنیک تھی یہ انتہ سیمپل چیزیں ہیں ایک گیلاس ٹیوب لی دو الیکٹروڈ لی اور ان دو الیکٹروڈ کو ہائی ولٹیج بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا پیش انسائی ٹیوب تیو ایسے سمجھ سمجھ لیں یہ بہت ہی لو پیش تھا شائنی ریز امیتی 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 ریز امیتی یہ سوال بھی آسکتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ جب سارگلیم کروکس نے ٹیوب تھی اس کا جو پریشر تھا وہ بلکل لو رکھا ٹین منس فور کر دیا اور ہائی ولٹیج کرنڈوس میں سے گزارا تو اس نے دیکھا کہ ایک شائنی ریز نکر رہی ہے کتھوڑ سے اور وہ کہاں جا رہی ہیں وہ انوڑ کی طرف جا رہی ہیں اس لئے ان کو کتھوڑ ریز ہم نام دیتے ہیں پھر نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہمیں ڈسکوری ہوگی اس کی پراپٹیز کیا تھیں کہ پراپٹیز آف کتھوڑ ریز انتائی سیمپل ٹاپک ہے کوئی ڈیفیکار نہیں ہے سیمپل سا چپیریمنٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دیز ریز ٹیوال ان سٹیٹ لائن پرپنڈی کولر ٹو کی تھوڑ سرفیس اس نے یہ بات ابزار کی کہ یہ ریز تھی یہ ایک تو سیدھی تھی پرپنڈی کولر کس کے تھیں یہ کتھوڑ ریز کے پرپنڈی کولر تھی یہ بات یہ پہلی پراپرٹی ہمارے پاس ہے جو اس نے ابزار کی دوسری ہے دی کین کاسٹ ای شارپ شیڈو ہاں اگر یہ کیا ہے ایک سایہ بناتے ہیں اگر غیر شفاف چیز ان کے راستے میں آئے اگر ان کے راستے میں کوئی غیر شفاف چیز آئے تو اس کا یہ سایہ بناتے ہیں آپ لائٹ کو ابزار کر سکتے ہیں کہ لائٹ کے آگے ہاتھ کریں تو آپ کے ہاتھ کا سایہ بن جاتا اس کو روک نہیں سکتے آپ ٹھیک ہے تو یہ سایہ جو ہے اس نے ابزار کیا کہ اگر کوئی غیر شفاف چیز ہو تو اس کا یہ سایہ بنا دیتی ہوں کثور ریز تیسری جو ہے دیفلیکٹ ٹوار پازیٹی پلیٹ ان الیکٹرک فیلڈ شوو انگ دی آر نیگٹی چارج اس نے جب الیکٹرک ہم سوری ہاں الیکٹرک فیلڈ لگایا تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ کثور ریز ہیں یہ پازیٹی کی طرف مڑ گئی ہیں اس پہ کیا چارج ہے اس پہ اس نے کہا کہ یہ نیگٹی چارج ہے نمبر فور ہمارے پاس ہے یہ اس چیز کا بڑھا دیتی ہے یہ جس پہ گرتی ہیں اس کا بڑھا دیتی ہیں یہ ہمارے پاس فور تی پر پر جس چیز پہ گرتی ہیں تو اس کا بڑھا دیتی ہیں جی جی تھامسن نے اس کی چارج اور ماس ریشو بھی ان کی تھوڑ ریز کی یہ ہمارے پاس کچھ پر اپر ہم نے ڈسکس کی ہیں کچھ شی شی ڈو بناتی ہیں ٹھیک ہے پاسٹی کی پلیٹ سی طرف جاتی ہے نیگٹی چارج اور تیمپریچر بڑھاتی ہیں اور لاس پہ تھامسن نے ان کا ای اور ای ریشو نکال دی پروڈیوز لائٹ وین دی ہٹ دا سائیڈ آف دا ڈسچار ٹیو اگر کسی سائیڈ سے ڈسچار ٹکراتی ہیں تو یہ کیا پروڈیوز کرتی ہیں یہ لائٹ پروڈیوز کرتی ہیں روشنی پروڈیوز کرتی ہیں نمبر سکس ہمارے پاس یہ پروپرٹیز ہیں پروڈیوز لائٹ وین دی ہٹ سائیڈ آف ریشو ٹکراتی آف سائیڈ ریشو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مہتر نہیں کرتا کہ آپ کون سا کتھوڑ یوز کر رہے ہو یا کون سی گیس یوز کر ریشو یہ جو ریش نکل نہیں ہے یہ سیم ہی ریش نکل گی نیکس ہمارے پاس کن کلی ہیں آف ان دیز بیس آف دیز پروپرٹیز اٹ واز کنسی ڈی ڈی تھوڈ ریش آر نیگیٹیو چارج پارٹیکلز کارڈ الیکٹران تو تھوڈ ریش یہ ساری پروپرٹیز کو دیکھ کے اور ایکسپیریمنٹ کو دیکھ کے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں جو کتھوڈ ریش ہے وہ نیگیٹیو چار پارٹیکل ہیں جن کو ہم الیکٹران کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سٹکچر ہے جو ہم گلاس ٹیوب کی بات کر رہے تھے بین آف بین آف الیکٹران ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڈ سے الیکٹران نکر رہے ہیں اور اینورڈ کی طرف جا رہے ہیں اور ویکیوم پمپ لگا ہو ہے پریشر کو لو کرنے کے لئے اور ہائی وولٹیج بیٹری جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج ہے یہ سٹکچر بھی آپ نے اسی ٹاپک کے ساتھ ہی لرن کرنی ہے یاد کرنی ہے اور اس کو آپ نے بنانا ہے اگر یہ آج آ جائے تو اس بار خیر اس کا آئیو پراپرٹیز آئیوی تھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تھوڑ ریز کی پراپرٹیز دوہزار بائیس میں فیصلہ بار بورڈ میں آئیوی تھی جو آج ہم نے لیکچر ڈسکس کیا ہے اس کے متعلق جو چاند ہی کوششن ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں دیفائم ایٹم کیا ہے تو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ لیٹن وارڈ رائیڈ کنٹریبیوشن آف گورڈ سٹین گورڈ سٹائن نے کیا کنٹریبیشن کی یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اور نمبر فور ہمارے پاس ہے رائیڈ کنٹریبیوشن آف جے جے تھامسن کہ جے جے تھامسن نے کون سی کنٹریبیشن کی یہ تینوں سائنس دان ہیں انہوں نے اپنے اپنے کیا نظریات پیش کی آئٹم کی حوالے سے وہ ہم نے آج ڈسکس کی ہیں وہ آپ نے تینوں یاد کرنے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ہیں دیفائن پلم پڑنگ تھیوری تو یہ بھی آج ہم نے ڈسکس کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ شارڈ کوسٹین ہے بورڈ کے حوالے سے کہ ایٹم کیا ہے پازٹیو ہے اور اس میں نیگٹیو پارٹیکل تھنسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نمبر سکھ ہمارے پاس ہے رائٹ پائیو پرپرٹیز آپ کی تھوڑ ریز کہ پانچ کی تھوڑ کی پرپرٹیز جو ہے وہ رائٹ کریں اور یہ دوہزار بائیس کا بورڈ کا فیصلہ بورڈ کا شارڈ کوششن ہے اس کو آپ اچھے سے لان کریں یہ چاندے کوششن ہے پھر دیکھیں ایٹ ٹائم ہے کنٹریبوشن ہے سینستانوں کی لان پڑے گئے اور نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے تھوڑ ریز تھنکس آر آچنگ اس ویڈیو اگر آپ کوششن کوششن کوششن